اسلام علیکم کیا حال چالے بھائی جان ڈکڈاکو خیریتے آج کا بسم اللہ کر کے کرتے ہیں جی ویلوک شروع کرتے ہیں آج کا ویلوک میرے بہنیں میں یہ چھوٹے بڑے سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے کرم اور فضل سے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے گاڑی صاف کر لیے بچوں کو سکول چھوڑتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں بھائی کیا کرتے ہیں آج میرے دل میں ایک بات آئی میں نے کہا آپ کے ساتھ یا شیئر کر دوں اس ویلوک کے ساتھ بات یہ ہے میرا بھائی جو ہمارے گھر کے خواتین ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں بیگم ہوتی ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھا کریں اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی چیز نہ ہو جب عورت روتی ہے نا گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے جب عورت کے آنسو زمین پہ گرتے ہیں نا تو مرد بھی رونے لگ جاتا ہے اس کی ویجیب خالی ہونے لگ جاتی ہے گھر کے برکت ختم ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے میرا بھائی اگر عورت آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے اس کا ثواب ہے نا تو اس کے ذمہ نہیں ہیں کہ آپ کے عورت آپ کے ماں باپ کا آپ کے بہن بھائیوں کا بھی گھر کا بھی خیال کرے یہ اس کے ذمہ میں نہیں ہیں یہ ہمارا فرض ہے ہم اپنی ماں کے لیے باپ کے لیے ملازم رکھ لیں کوئی کام کر لیں تو وہ اس کی ہے مہربانی اگر وہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں کرتی تو کوئی بات نہیں اور ہی عورتوں کے ولے حقوق ہوتے ہیں ہم اگر اسلام دیکھیں تو پورے نہیں کر سکتے بلکل بھی اور جناب ٹھیک ہے خوش ہے میرے دل میں بات آئی میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دوں اپنے بڑے ماں باپ کا بھی خیال رکھا کریں جیس طرح انہوں نے ہمیں پالا ہے نا آج ہم اپنی اولاد کو پال رہے ہیں اور اس کی پروش کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں رات دن اور کتنی محنت کر رہے ہیں انہوں نے بھی ہمیں اسی طرح پالا ہوگا اسی طرح محنت کی ہوگی ہمارے اوپر آج ہم بڑے ہو کے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے صحیح ہے نا میرا بھائی اپنا بھی خیال رکھیں اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیں کیا حال چالے بھائی جان ٹک ٹاک ہو خیریتیں خوش ہو بچوں کو سکول سے چھوڑ دیئے میں نے اب جا رہے ہیں گھر کی طرف دیکھیں کٹائی کیسے ہوئی ہے سٹمپ ہے سٹمپ مجھے تو اچھی لگ رہی ہے آپ کو تانا آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کیا خوبصورت سے کٹائی کی ہے یہ دیکھیں مزید مزید اگر آپ اپنی بیغم کی چاہتے ہیں قدر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ایک مہینہ آپ اسے اپنے سچ سال بھیج کے دیکھ لیں پھر آپ کو اپنے بچوں کے لئے ماسی بھی رکھنی پڑے گی گھر کے لئے کچن کے لئے کک بھی رکھنا پڑے گا گیٹ کے لئے چوکی دار بھی رکھنا پڑے گا اور گھر کے کاموں کے لئے ماسی بھی رکھنی پڑے گی پھر بھی آپ کی بیغم کی کمی محسوس ہو ضرور ہو گی اور گھر ویسے نہیں ملے گا جیسے آپ کی بیغم آپ کا گھر سمار کے رکھتی ہے اور بچوں کو تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ بیگم کیا چیز ہوتی ہے کتنے نوکروں کے باوجود ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے آپ کو کہلا پائیں گے اس طرح ہے بیگم کی قدر کیا کریں بی بی کی وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جب اپنی بیٹی کی ہم لوگ شادی کر کے دیتے ہیں تو اس سار والے کوئی بات کریں تو ہم لوگ کہتے ہیں یار ہماری بیٹی کے ساتھ زیاد کی ہو گئی تو ہمارے گھر میں بھی کسی کی بیٹی آتی ہے کسی کی بیین ہوتی ہے اس کا بھی خیال رکھا کریں میرے حالات ایسے ہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا مجبوریوں کے ہاتھ میرے بک کے جذبات اور جناب ٹھیک ہیں خوش ہیں اگر میری بات کسی کو بھائی بری بھی لگی ہونا میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں معذرت کرتا ہوں اپنے ویور سے اپنے دوستوں سے جو میرے دل میں آتا ہے یار میں وہ بات کرتا ہوں مجھے نہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے نہ کوئی جو میرے دل میں آئی بات میں وہ کر دیتا ہوں جو اچھی لگتی ہے اور ہمارے گاؤں میں پتہ کیا کہتے ہیں اگر عورت کو اس کا کوئی حکام میں ہاتھ بٹھائیں جب کچھ کریں تو کہتے ہیں یہ رن مرید ہے سمجھ گئے رن مرید ہے یہ رن کے نیچے لگا ہوا ہے یہ رن مرید بنا ہوا ہے ہمارے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں اور علاقے کے ہمارے بڑے بھائی بیگم کبھی ایک فرض ہے ایک عورت ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں وہ یہ اتنی ہے ہمارے بچوں کو ہمارے گھر کو سنبھالتی پھرے چاہیے ہمارے بچوں کو ہمارا گھر کو سنبھالتی ہے ہمارے بچوں کو سنبھالتی ہے اور اگر ہمیں ایک دن ہمارے بچوں کو سنبھال نہ بڑ جائے تو پتہ جال جائے گھر کو کیسے سنبھال آ جاتا ہے کیسے گھملے لگائے وہ خوبصورت سے کتنے خوبصورت سا ہے جگہ انسان یاد جتنی بھی خوبصورت جگہ پہ رہے رہے نا اپنا گاؤں اپنا گاؤں یاد آتا ہے مٹی اپنی یاد آتی ہے اپنا گھر اپنا ہوتا ہے وقت حالات بچوں کی مجبوریوں کی وجہ سے بندے کو باہر رہنا پڑتا ہے نتا اپنا گھر اپنی مٹی بہت اچھی ہے اپنا گھر جتنی بھی خوبصورت جگہ ہو تو نہیں سکون آتا جب تک اپنے بچوں میں اپنے گھر میں نہ ہو تو انسان آپ بتائیں پردیسی بھائیو آپ کو گھر یاد آتا ہے سب سے زیادہ یاد کس کی آتی ہے صحیح پوچھو تو سب سے یاد مجھے بچوں کی بیگام کی بھی آتی ہے سب سے زیادہ یاد جو ہے مجھے اپنی ماں کی آتی ہے چار پانچ ماں ہو گئے میں اپنی ماں سے نہیں ملا مجھے اپنی ماں کی یاد بہت آتی ہے یار میں نے اپنے موبیل پر اپنی ماں کی پیچھے لگائی صبح صبح اٹھ کے اپنی ماں کی زیارت کر لیتا ہوں اپنی ماں کو دیکھ لیتا ہوں میرا پورا دن بہت اچھا گزر جاتا ہے اور آپ بتائیں نماز تا ٹیم تھی نماز پڑھتے والوینے بالانکو گھنن سکول ججلی تا بل بھرنے بل بھرتے وال بالانکو سکولو گھننے تے وال دے دیں کیا کیا کرنے بھی گھنگ دیئے گھن لینے اتھے چھانچ اتھے چھانچ لینے چاہاں نماز پڑھتے آنے والوینے سپے دروازہ کھلوے سی بھی بھائی جان ٹھیک بھائی خوشی بھائی کیا تھی دا پیس جدی کو اتھے لاؤنچا کہ آج میں آپ کو ایک ایسا گھر دکھاتا ہوں جتنی بھی انہا انسان کر لینا پتھر کے بھارہ بر سمندر کے برابر اس گھر میں ایک دفعہ جا کے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے آپ بھی میرا بھائی نماز پڑھا کریں یہ ہے جی وہ گھر آپ کو دیکھیں یہ ہے وہ گھر اللہ کا جس میں ایک دفعہ انسان چلا جائے اپنے مرضی ہے گناہ ہو تو اس گھر میں جا کے ایک دفعہ انسان توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو بشک دیتا ہے سچے دل سے انسان توبہ کرے اللہ تعالیٰ بشک دیتا ہے ہم لوگ تو گناہ گار ہیں نماز پڑھ لیے کم میں بزار اور وائنٹے کرینے وال بالوں کو سکول نماز پڑھا کریں کتنا پانچ منٹ بھی نہیں لگتے نماز پڑھنے پہ نماز یہ سستی نہیں کیا کریں میں جس دن نماز نہیں پڑھتا میرا دل اداز سا رہتا ہے پریشان نماز پڑھ کے دل ایسے ہو جاتا ہے جسم کا انسان ایسے ہلکا ہلکا محسوس گھرتا ہے اور آبی نماز پڑھا کریں میرا بھائی میرے لئے بھی دعا کیا کریں میں بھی پانچ وقت نماز پہ پندی سے پڑھوں اور سب خیریت ہے بھائی ٹھیک ہو سو میرے چھوٹے بڑے ویور سب ٹھیک تھا ہو سو کھڑی کی تھی یہاں پہ میں نے کا نماز پڑھ لوں پھر یہ سامنے پارک ہے بچوں کو لے آیا کریں دیکھیں سدی آ رہی ہے نا وہ دیکھیں خجی کو باندھ کے کھڑا کیا ہو ہے نیچے سے وہ بوری لگا کے اور جنا بانے یاد جا کے بل بھر پیٹرول دی لیٹ جل کے چل لوں صبح ڈال وان گا چل دیں جی اور جنا آپ سنو ٹک ٹاک خیریت آج کی ویڈیو کا کرتے اینڈ گاڑی چلاتے ہو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اس لائک بھی کریں سبکرائز بھی کریں شیئر بھی کریں کل نئی ویڈیو کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ملوں گا انشاءاللہ اللہ حافظ